ان کے وفاقی شرعی عدالت نے آج ایک اہم فیصلہ سنایا ہے ملک میں موجود خواجہ سراؤ کی جن سے بطالق دائے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے موزز عدالت نے کہا کہ خواجہ سراؤ اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے یعنی وہ خود کو مرد یا عورت نہیں کہلوا سکتے اور نہ ہی خواجہ سراؤ سرکاری دستاویزات میں اپنی جنس تبدیل کرا سکتے ہیں اب اس فیصلے کا آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں متعین کرنے اور انہیں شناختی دستاویزات کے اجراء کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا تھا اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا تھا خواجہ سراؤ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس بلکو خوش شاہد قرار دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ ٹرازجنڈر ایکٹ تھا کیا؟ ٹرازجنڈر پروٹیکشن ایکٹ میں خواجہ سراؤ کو پاکستان کی دیگر شہریوں کی طرح تعلیم روزگار اور سید کی یقصہ سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں وراثت کا بھی حق دار قرار دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کو جرم قرار دیا گیا تھا اس ایکٹ میں خواجہ سراؤ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچے تو اپنی جنس کا خود تائین کر کے اسے سرکاری ریکارڈ میں تبدیل کرا سکتے ہیں تمام سرکاری اداروں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ خواجہ سراؤ جو شناخت چاہیں وہی ان کے شناختی کارٹ ڈرائیوگ لائسنس اور پارسپورٹ پر درج کی جائے بگر اس بل پر اعتراض جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان کے اس بیان سے ہوا تھا کہ اس قانون کے تحت نادرہ جولائی 2018 سے جون 2021 تک 28000 سے زائد افراد کے شناختی کارٹ پر ان کی جنس تبدیل کر چکا ہے نادرہ کی جانب سے سینٹ کو فرام کی گئی معلومات کی مطابق جولائی 2018 سے جون 2021 کے دوران 16,530 مرد نادرہ کے ریکارڈ میں اپنی جنس تبدیل کرا کے عورت بن چکے ہیں جبکہ 12,154 خواتین نے اپنی جنس تبدیل کر کے مرد کے طور پر اندراج کرا لیا ہے یاد آدو شمار سامنے آنے کے بعد ملک میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کیونکہ یہ حیران کن نمبر تھا اس کے بعد ملک میں ایک بحث جڑ گئی مذہبی حلقوں کا موقف تھا کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بل کے حق میں اپنا ووٹ دے رہی تھی آداد و شمار سامنے آنے کے بعد سینٹر مشتاک کے مقال انہوں نے اس قانون میں باز ترامیم تجویز کی جن پر 5 ستمبر کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق نے بحث بھی کی تھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اس اجلاس کے بعد جماعت اسلامی نے ٹرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں درخواست دائم کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان میں شریعت سے متصادم کوئی بھی قانون متعرف نہیں کر آیا جا سکتا اور کیونکہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کی باز شکے خلاف شریعت ہیں لہٰذا ان میں ترمیم ناگزیر ہے آج بلاخر وفاقی شرعی عدالت کے قائم مقام چیف جسٹس سید محمد انور اور جسٹس خاتم حسین پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ٹرانس جنڈر ایکٹ میں ترامیم کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ جو محفوظ شدہ تھا سناتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے خواجہ سراؤ جنس تبدیلی کے حق دار نہیں ہوں گے وہ جنس تبدیل نہیں کرا سکتے ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ دین اسلام کی ارکان نماز روزہ اور حج سمیت کئی عبادات کا تعلق جنس سے ہے فیصلے میں کہا گیا کہ خواجہ سراؤ کی جنس کا تائین جسمانی اثرات پر غالب ہونے پر کیا جائے گا جس پر مرد کے اثرات غالب ہیں وہ مرد خواجہ سراؤ تصور ہوگا فیصلے میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جنس کا تائین کسی فرد کے احساسات سے نہیں کیا جا سکتا اور اسلام بھی خواجہ سراؤ کو تمام بنیادی حقوق فرام کرتا ہے اسلام میں خواجہ سراؤ کا تصور اور اس حوالے سے احقامات موجود ہیں وفاقی شریع عدالت کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلمان سے منظور ہونے والے ٹرانس جنڈر ایکٹ کی سیکشن دو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور خواجہ سراؤ آئین میں درستمام بنیادی حقوق کے مستحق ہے اس فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ شریعت کسی کو نامرد ہو کر جنس تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی کوئی شخص اپنی مردی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا جنس وہی رہ سکتی ہے جو پیدائش کے وقت تھی شریع عدالت نے ٹرانس جنڈرس کے بل میں موجود بنیادی حقوق کو رد نہیں کیا ہے صرف اس کے کچھ نکات پر اعتراضات لگا کر کل اضم قرار دیا ہے امید ہے کہ آج کے فیصلے میں اس بل جو بہام تھے وہ کافی حد تک دور ہو سکیں گے لہور آئی کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھوکہ آیا ہے آج رہور آئی کورٹ نے پی ٹی آئی عراقین کے استیفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے عدالت عراقین کو استیفے واپس لینے کے لیے قومی اسمبلی بھی سپیکر کے ساپ نے دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت جاری کی ہے تحریک انصاف کی قیادت جن میں کچھ تو جیل میں ہیں کچھ اپنے مستقبل کے فکر میں ہیں اور پارٹی سے اعلانیں لا تعلق کی یا تو کر چکے ہیں یا پھر کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کئی چھپے بیٹھے حالات بہتر ہونے کے انتظار میں آج فیصلہ آنے کے بعد اس کیس پہ تحریک انصاف کے وکیل علی زفر خاصف کھائی دیئے وہ نے کیا کہا در اس کی ایک جلک آپ کے ساتھ پر رکھتا ہے سپیکر صاحب کے سامنے ہمارے ایمین ایز ہیں وہ پیش ہو کے انہوں نے پہلے سے ہی اپنی واپس لے لی تھی ریزگنیشنز لیکن وہ سامنے پیش ہو کے انکوائری میں وہ ریزگنیشنز واپس لیں گے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈی نوٹفیکیشن کو ختم کرنے کے بعد نیشنل اسیمبلی کو جوائن کر سکیں اور اپنا کردار ایز اپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں قوم کی خاطر ادا کر سکیں سپیکر صاحب سے مجھے امید ہے کہ عدالت کے حکم کے مطابق انکوائری کنکلوڈ کریں گے اپنی جلد سے جلد جو ایمین ایز ہیں پارلیمنٹ کا سیشن کال کر کے پی ٹی آئی کے ایمین ایز کو خوش حامدید کریں گے قوم اسیمبلی کو ٹھوکر مار کر آنے والی تحریک انصاف آج اس فیصلے پر خوش نظر آ رہی ہے تحریک انصاف نے عدالت میں جو پٹیشن دی اس کے مطابق سپیکر قوم اسیمبلی نے استفعہ قانونی طور پر منظور نہیں کیا یعنی استفعہ منظور کرتے وقت ان کی عراقیم کو نہیں سنا گیا تھا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے موجودہ سپیکر راجہ پرویز اشف کو نہیں بلکہ قاسم سوری کو جمع کر آئے تھے یہ استفعہ تحریک انصاف کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم نے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کو استفعہ جمع کر آئے اور قانونی طور پر منظور کر لیے اس لیے ہم قوم اسیمبلی کا حصہ نہیں ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے رہے ہیں راجہ پرویز اشف واضح کر چکے ہیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اسے تسلیم کیا جائے گا اس حوالے سے راجہ پرویز اشف کیا کہتے رہے ہیں اس وقت وکیر تحریک انصاف سابق سطح اسلام آدھ ہائی کورٹ بار شویب شاہین صاحب نے میں جوئن کیا ہے سلام علیکم شویب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ استفعہ منظور کرنے کا جو سپیکر کا نوٹفکیشن تھا وہ خلد ہم قرار دیا گیا ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف کی اکمت ابلی کیا ہوگی کہ نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کے لیے تقود ہوگی دیکھیں نیشنل اسمبلی میں تو وہ پہلے بھی آنا چاہ رہے تھے کہ جب یہ سپیکر صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ جو ہے استیفے یہ ہینڈ ڈیٹن نہیں ہیں آئین اور خانون کا مطابق نہیں ہیں جب تک ہینڈ ڈیٹن استیفے نہیں آئیں گے اور میرے پاس پرسن ٹو پرسن ویریفیکیشن کے لیے نہیں آئیں گے یہ قابل قبول کسی صورت ہے ہی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور خانون کا مطابق ہائی کورٹ نے ٹھیک فیصرہ کیا اور اس وقت ان کو جانا چاہیے پی ٹی آئی کو اور کم سے کم اپوزیشن لیڈر اپنا بنانا چاہیے اور جو نیاب چیئرمن کی تیناتی غلط طریقے سے ہوئی ہے اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے وہ بہت دی کنسٹیشن ہوتی چیف جو اپوزیشن لیڈر اور جو چیف ایگزیکٹیو ہیں یعنی پرائر منسٹر ان کی آشیب رضا مندی سے ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے کل کلا جو انٹیرم سیٹ اپ آنا ہے اس کے اوپر بھی ان کی کنسٹیشن ہونی چاہیے ان کو اپنا پارلیمان میں اپنا رول اداک کرنا چاہیے شاہین صاحب یہ بڑی امپورٹن بات آپ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس بات کا ادراک شاہی تحریک انصاف کو اس وقت نہیں تھا جس وقت مذاکرات کا وقت سپریم کورڈ آف پاکستان نے دیا تھا اور مذاکرات کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی یعنی وہ وقت بھی گوا دیا لیکن اب بھی بہت سارے ہلکیں جو سین وائسز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو کیا اب یہ ریالائزیشن ہو رہی ہے کہ بھی اگر انٹیرم سیٹ اپ پانا ہے تو کانسلٹیشن ہماری شامل نہیں ہوگی اور موقع پر جو اس وقت راجہ ریاستہ وہ اپوزیشن لیجر ہے وہ وزیراعظم کے ساتھ قائدہ ایوان کے ساتھ مل کر کر لیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ہاتھ ملتی رہے گی دیکھیں اس کے باوجود بھی اگر فرض کرو ان کے درمیان معاہدہ نہ ہوا کسی بھی بات پہ یعنی ڈی سی این اکٹے جوائنٹ لی نہ ہوا تو جیسے پنجاب میں ہوا ہے تو وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے پاس چلا جائے گا اور ای سی پی تو اس وقت کی موجودہ پی ٹی ایم کے حکومت کی ایک سامنے ایک پارٹی بن کے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پی ٹی ای کے خلاف اس وقت تو ان کا کوئی زیادہ فائدہ تو ان کو نہیں ہونا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا کہ جب آپ پانیمان میں بیٹھے ہوں گے آپ کی آواز ہوگی آپ کی سٹنٹ ہوگی آپ کی ایک گفتگو ہوگی اور آپ کو وزن دیا جائے گا جہاں تک آپ نے نیگوسیشن کی بات کی ہے یہ نیگوسیشن دبارہ ہونی چاہیے عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تو پچھلے گیارہ مہینے سے کہہ رہے ہیں نیگوسیشن کریں لیکن کسی سبسٹانشل ایشو پہ آئیں لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی ایم کی جماعتیں بھی یہ ٹائم بائی کر رہی تھی کیونکہ سپریگ پورٹ نے فیسرہ دیا تھا چار چار کو کہ چودہ میں کوئی الیکشن کرائیں اور وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ بجائے اس بات کے کہ ہم سپریگ پورٹ کو کیا جواب دیں اور کنٹیمٹ پروسیلنز نہ شروع ہو جائے تو اس کا جواب لینے کے لیے انہوں نے اس کا طریقہ ایکار جو نکالا وہ یہ نکالا کہ ہم کسی طریقہ سے ایک دفعہ مذاکرات کے مسئلے پہ ہم ان کو انگیج کر لیں اور انمول کر لیں اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کم چودہ کی تاریخ کو کیسے گزارتے ہیں دیکھئے نا تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اچیف کر لیا اس ٹائم بائنگ کے اندر لیکن گوایا ہے اگر کسی نے تو وہ تحریک انصاف نہیں نہیں اس وقت تو آپ اگر سوچیں نا تو دونوں نے گوایا ہے سب نے گوایا ہے تمام سیاسی اور جمہوری طاقتوں نے گوایا ہے جب آپ آئین پہ عمل دراوت چھوڑ دیں گے بنیادی انسانی حقوق کو پریکٹیکلی محتل کر دیں گے سبرین فون کو تذہیق کا نشانہ بنائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ کل اگر کانٹمٹ پروسیڈن شروع ہوگی جو کہ ابھی تک ججمنٹ وہ فیلڈ میں ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے پارلیمان میں اور پارلیمان سے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تو جس جس نے بات کی ہے وہ تو سارے جیل بھی جائیں گے اور نااہل بھی ہوگے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا حکومت تو کہتی وہ اس فیصلے کو مانے گے نہیں بلکہ ججز کے خلاف خور مس کنڈکٹ کی کاروائی انیشیئیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں توہین پارلیمان کا بل بھی منصور ہو گیا میں وہی کہہ رہو نا کہ اگر توہین عدالت کا صدرہ شروع ہوگا تو کاروائی تو پھر ہوگی نا توہین پارلیمان کا جب بل آئے گا اس کے بعد دیکھی جائے گی وہ ججز کے اوپر اطلاف ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ انڈیپنڈنس اب جوڈیشری کا کنسپٹ ہے وہ آئین میں تحفظ ہے ان کے خلاف نہیں ہو سکتا جہاں تک مس کنڈکٹ کی کاروائی ہے کہ کوئی آئین اور خانون کا مطابق اگر کسی نے فیصلہ دیا ہے کسی جج نے تو وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں مس کنڈکٹ اور چیز ہے کہ جس نے کوئی مسیوز آف آثورٹی کی ہے کوئی رشوت لی ہے کوئی پیسے کھائیں یا کوئی ایسی چیز کی ہے یہ سبائے بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں اس کے علاوہ پیڈی ایم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز ہے جمہوری اور سیاسی طاقتوں کو چاہیے وہ آپس میں بیٹھیں مذاکرات کا حل نکالیں اس ملک کے عوام کو اور غریب عوام کو جو اس سے پس رہا ہے تو اس کو کچھ ریلیف دیں وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ان کے درمیان کوئی پولٹیکل ڈائلاغ ہوگا اب بھی آپ کوئی پولٹیکل ڈائلاغ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ واپسی کا سفر نہیں ہو سکتا ماملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آگئے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کی سیکنٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس وقت گرفتار ہے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے کارکنان بھی نہیں ہے عمران خان کے گھر کے لیے جو سرچ وارنٹ ہے وہ لے کہ حکومتی وفد زبان پارک میں پہنچا تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے محول کے اندر کئی مذاکرات کی راستہ ہوگا اب تو باملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں ہے شویب شاہد صاحب دیکھیں بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ یہ لوگ سارے چلے گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بل آخر حل کیا ہے حل یہی ہے لڑائی جگڑا کرتے رہیں ملک کو تباہ و برباد کرتے رہیں معاشی بریکڈاؤن آپ کا ہو چکا ہے ملک دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا ہے بے روزگاری انتہا کو ہے اور جس طرح کے سٹریٹ کرائیم بڑھ رہا ہے یہ لوگوں کی جو حالت ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں تو لیکن اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا اس کا ایفیکٹ ظاہر ہے جمہوری طاقتوں کو نقصان ہوگا نا اور سب سے زیادہ جو اقتدار میں بیٹھے رنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے کیا فرق پڑے گا میں کہتا ہوں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے میں کہتا ہوں نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے کیا عمران خان صاحب کو مائنس کر کے یہ الیکشن پی ٹی ایم کی جماعتیں جیت رہیں گی کیا عمران کو جیل ڈال کے یا مائنس کر کے یا ان کی سیکنڈ لیٹرشپ کو سائیڈ لائن کر کے کیا پبلک ان کو ووٹ دے دے گی مزید نفرتیں پیدا کر رہے ہیں یہ عدالتیں فیصہ کرتی ہیں بندے کو چھوڑتی ہیں شیری مزاری کا کیس دیکھ رہے ہیں ملی کا بخاری کا علیہ حمزہ کا ادھر سے عدالت فیصہ کرتی ہے باہر نکلتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں جیل میں پہنچتے ہیں وہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں کوئی اٹھا کے لے جاتے ہیں نامعلوم مقام پہ یہ کوئی بنیادی انسانی حقوق تو آئین دیتا ہے اگر آئین موطر نہیں ہوا بارش اللہ نہیں لگا ہوا تو یہ طرز عمل تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ ڈرانا اور دھمکانے سے مسائل حال ہو جائیں گے تو یہ تو نہیں حال ہو سکتے کیا ڈرانے اور دھمکانے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی نہیں ہو سکتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائلاغ کریں پلٹیکل ٹمپریچر کام کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں لوگوں کو محبتیں دیں کوئی ریاستی دارے جو ہے نا زبردستی زور کے طرز عمل سے اپنے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری خاہ فوج ہو ہمارے بلک کی فوج ہے ہمارے بھی یہ بہت اہم ہے لیکن ان کو چاہیے یا باقی جو ادارے ہیں یا پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں عوان کے ساتھ محبت کا رشتہ پیدا کریں عوان کو اپنے ساتھ انوال کریں گے شویف شاہد صاحب I have to take a very quick short break بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے شویف